ایک بار آپ ہم کو اس بارے میں بتا دیں کہ یہ جو شروعات آپ نے چاور کے دانوں پر اور دان کا اس کا آئیڈیا آپ کو آیا کہاں سے دیکھیں آرٹیس کا دماغ خود اس کا اس دار ہوتا ہے مدینہ منورہ میں میں دس سال رہا وہاں اچانک ایک خیال یہ آیا کہ اگر آرٹیس کے ہاتھ سے رنگ اور بریش چھین لیا جائے اس کو مجبور کیا جائے کہ پورٹیج بنو تو وہ کون سا پروسٹر استعمال کرے گا کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں رنگ اور بریش تو اس میں ہم غرق رہے اور تلاش جاری رہی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بغیر رنگ اور بریش کیا ہوا ہے صحیح پینٹنگ کا ایفیکٹ ہم لے آئیں تصویر میں تو ڈھونٹے ڈھونٹے اس پوائنٹ پر پہنچے کہ ہر گول چیز کوئی نہ کوئی شکل بنا سکتی ہے پوائنٹ کوئی بھی پوائنٹ ہے وہ اس کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے پوائنٹ کو اگر آپ کلر کریں کہ یہاں رہے لگائے ہیں وہاں تو ہم نے کہا کہ یہ پوائنٹ ہے گول چیز جو ہے یہ آناز میں ہم کو مل جائے گی جیاز ہم نے دارچابل ہی نظر آئے اور اس میں ہم کامیاب رہے ہیں تصویر بنائی بہت اچھی بنتی چلے گئی بس یہ چیز ایک چیز جو دماغ نے ہم کو تو یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن انیس سو نینہ نے دیکھی ہے ہم سعودی عرب میں تھے تو وہاں پرنس عبدالعزیز اور ان کے بیٹے پرنس عبدالمجیز صاحب کی تصویر میں نے بنائی اور کتنا وقت لگا تو اس تصویر میں وہ بڑھتے بڑھے تصویر تھی تقریباً چار مہینے لگ گئے تھے چار مہینے تو اس کا کوئی سائز ہوتا ہے جو آپ سائٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی سائز ہے؟ وہ تین فٹ اور دھائی فٹ میں تھی چار فٹ ہو شاید اب یاد نہیں آرہا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی مگر یہ کہ جو تصویر ہے وہ قردی آرنم تقریباً ہے فریم کرا کے جو دی تھے ان کو ہم نے کہ چل رہے ہیں اور ان کو گفت کر دیں اور ست سالہ جسن بھی منایا جا رہا تھا تو یہ تصویر جب یہ بنتی ہے تو اس میں کتنا چاول کتنی دال یا کتنی جو بھی چیزیں آپ اس کی استعمال کرتے ہیں اب کیونکہ یہ ساری چیزیں کھانے والی چیزیں ہیں اور تصویر آپ نے کہا کہ آپ کو تین مہینے لگ جاتے ہیں تو جو بعد ہی تصویر ہوتی ہے تو وہ بھی کیڑے لگ سکتے ہیں تو کیا ساری چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کو پہلے ٹریٹ کرتے ہیں پہلے ٹریٹ کرتے ہیں سلفارس میں اس کو بھگوٹے ہیں زہر مارتا ہے وہ اُٹھ کے بعد کچھ سکھاتے ہیں سکھنے کے بعد پھر سیئے کول سے اپنے جگہ پر جہاں جہاں ضرورت ہوٹی چھکاتے ہیں تو یہ اندازہ پہلے ہی لگانا پڑتا ہے کہ کس سائز کی تصویر کے لیے کیا کیا آپ کو اجزہ جو بھی آپ کو چاہیے ہیں ہاں اب جیسے کٹوریوں میں ہمیں پارک ڈال چاور کے سوام نمونے کیونکہ چاور میں تین شید ہیں ایک چیزا چاور ڈالک ہوتا ہے اُٹھ سے بھی رائٹ ہوتا ہے ایک اور رائٹ ہوتا ہے ملتا ہے تین شید ہم کو ملتے ہیں صرف چاور کے اور دو شید ہم کو ملتے ہیں ڈال کے یعنی ملکہ مسور کی ڈال کھڑی مسور کی ڈال ماش کالے ماش اور ہرے ماش کرون جی بازرہ پیچی سو وجنات جمعوں سب کرر دے رہے ہمیں تو منتخف کرر ہم کو کس چیز کی ضرورت سے کس مقام پر کون سا کرر ہمیں لگانا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں پھر آتی ایک کرر مکسنگ کی بات یعنی شید وغیرہ دیتے ہیں کرر مکسنگ تو اس میں ایک بہت چھوٹی سا رائی کی طرح آتے ہیں ڈالیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم شید بنا دیتے ہیں تصویر تیار ہوئی تھی مگر بنانے کے بعد پھر ہم اس میں یہ نیم کا تیل کوٹ کر لیتے ہیں نیم کا تیل بھی تیڑے مارتا ہے تیڑے نہیں رکھتا ابھی ہے لیکے تصویر سورہ سترہ سال ہو گئے پیراورہ نہیں لگا تو کوئی احتیاط نہیں ہے جیسے کسی کے پاس یہ تصویریں گئیں تو اس کو اپنے ہاں اپنے سے لگی ہے لگے ہم اس کو زہر آلود کر چکے ہیں اب سعودی ارب کی تصویر تھی وہاں ہم زہر آلود نہیں کر پائے کیونکہ ایکسپریمنٹ تھا تصویر اچھی بن گئی مگر وہاں زہر ملتا نہیں نیم کا نظر آئے کچھ کریں نہیں پائے اور اس کی پرائیس جو ہوتی ہے تصویروں کی مطلب یہ آپ کہنے کسی کے کہنے پر بناتے ہیں یا خود دیکھیں اتنی تصویریں جو میں نے بنائی یہ شوقیا بنائی تھی ایکسپریمنٹ تھا ہمارا کہ دیکھیں ہم کہاں سا کامیاب ہیں اور دس تصویریں تقریبا ہم نے بنائی ہیں اور ان کی تصویر کی تین مہینے ایک تصویر کی کارس تھا وہی اپنے سے میں نے اٹ کیا کہ ایک آرٹسٹ کی تنخواہ جوڑی ہے کہ تین چار مہینے مجھ کی تنخواہ کیا ہو سکتی ہے اُٹھ کے بعد گرینج جو مجھکل سے سوڑی ارسو روپے کریں گے ایسی آرسو رگیں گے نہیں پھر کمیکلز ہے اس کو کرنا ٹائم تو اندازہ میرا یہ ہے کہ جو ڈھائی لاکھ روپے کی تصویر آکے بیٹھتی ہے اور ہم کو چکے کسٹمر ملے نہیں لہذا ہم نے اس کو بن کر دیا کہ یہ آنکھیں پھوڑو گڑھاپے میں ہو تو فائدہ کیا؟ تو آپ نے کسی تنظیم سے یا کسی انسٹیوشن سے جڑنے کی کبھی نہیں سوچی کہ اس فن کو اور فروغ دیا جائے لیکن ہمارے بہت سے انٹرویوز ہوئے ہیں ٹی وی پر اس میں ہم نے یہی بات کہے کہ یہ فن میں لے کے مرنا نہیں چاہتا اپنے سینے میں میں چاہتا ہوں کہ دیش کے بچوں کو یہ سکھا دوں یہ میں نے اعلان کیا مگر میرے پاس اتنی کیفیسٹی نہیں ہے کہ میں انسٹیوشن کھل سکوں اور اس کا خرد برداشت کر سکوں مگر تمنا یہی ہے اگر حکومت ہمارے ساتھ دیکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کو غالباً کتنا وقت تگے گا کہ وہ اتنا کر لے کہ وہ بنا لے دیکھیں یہ اس کی ذہنیت کے اوپر اس کی نولیج کے اوپر اس کی ہمت کے اوپر ہے مثلا جیسے ایک سام اس سے کیلیگرافی سیکھنے آئے اور چار مہینے ہوگا وہ سیدھا علیف نہیں بنا پائے تو کیا چیز صحی ہے کیا چیز غلط ہے جب تک اس کی پرخ نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگا کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں یہ تیڑا ہے یا سیدھا ہے یہ کیلیگرافی میں تب اور اب میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے میرا کلیگرافی کچھ ساٹھ سال کی میرے پاس ہے کلیگرافی اور یہ میرا اوڑھنا بشونا رہا ہے میرے ساتھ بیٹے ہیں جس میں آٹھمہ بیٹا یہ ہے خطاتی اور اس میں بھی میرا کوئی استاد نہیں ہے اس کو میں نے بہت ہی پیار سے بڑی محبت سے اس کو سیکھا خود ہی سیکھا ہے کیونکہ ہر آدمی کا دماغ اس ہی اس کا استاد ہوتا ہے اور ہم کامیاب ہیں اور اب تک جب سے کیلیگرافی پر دوار آیا ہے کمپیوٹر آ گیا اور میں جب ساودی عرب سے واپس آیا تو یہاں بالکل سندرہ سامنے ایک ایڈا رب چھوڑ کے گئے تھے جس کو لڑکے چلایا تھے الخطات کے نام سے وہاں چالہ لگ گیا تھا جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو ہمارے پر آٹھ دس کاتب کام کرتے تھے شہر بھر کا بلکہ پورے یوکی ایک کام ہمارے پر آٹھا تھا پوسٹر کتابیں یہ خطاتی کا جتر بھی کام آپ نے کیا ہے سب اردو اور عربی زبان میں اور زبان میں نہیں نہیں انگریزی بھی کیا ہے تو مطلب اگر کسی کی فرمائش ہے تو آپ اس کو ہندی انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آرٹس ہر کام کر سکتا ہے آرٹس تو موجود ہوتا ہے نا ہوتے تخلیقار ہوتا ہے وہ دیتا ہے ایک چیز نئی بنا کر کے جیسے میں اپسے اردو کروں کہ کلیگریسی عجیب غریفن ہے مدینی میں قیام کے دوران میں مسجد نبوی میں چرا گیا دیکھا ایک بورڈ لگا ہے شعبہ مفتوطات تو میں اوپر چرا گیا دیکھیں میں مفتوطات کا شعبہ کیسا ہے وہاں پر ظاہر رکھے قدیم اور سب کلیگریسی کے نمونیں رکھے ہوئے سے دیکھتے رہے تو وہاں کے جو منتظم تھے انہوں نے پتہ نہیں کیسے بھامپ لیا کیا ہو گیا کہ وہ میرے پاس آئے مجھ سے پوچھنا لگے کیا کام کرتے ہیں کیا ہے آپ کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ میں خرطات ہوں بھائی تو بہت خوش ہوئے وہ اور مجھے اپنا کمرے میں لے گیا کہا جی بگر یہ واقع ہے انہوں نے ضرور سے اپنی لکھی ہوئی چیزیں عربی میں دکھائیں وہ خود بھی خرطات ہوں بہت اچھا عربی کے تو انہوں نے کہا اگر صاحب ایسا ہے کہ میں اپنا نام نہیں لکھ پا رہا ہوں دیکھیں اتنے میں نے نام لکھیا مگر مجھے کوئی بھی نام پسند نہیں آرہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ لفظوں کی ساخت جو ہوتی ہے وہ خود بتاتی کہ کس خرط میں ہم اچھے لگیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرافش آجائیے گا ماں پھو دے دیں لکھ کر کے تو ان کے جو لفظ تھے وہ عربی میں کسی صورت سے اچھے لگتے ہی نہیں اس پر نام میں بول رہا ہوں تو میں نے ان کا نام نشتالیغ میں لکھا اوڈو جو ان کو دکھایا کہنے بھائی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا اوچھی پر ان کے لیٹر پیٹ ویڈیٹن کارڈ وغیرہ تو ہمارے پیر سے چھپ کر دیں تو کہنے مطلب ہے کہ لفظ جو ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں کس خط میں لکھو اب یہ دور ایسا آیا کہ ندیم صاحب لکھنے والنیورسٹی کے صدر ان کا خط میرے پاس آیا کہ آغا صاحب میں آپ کی یادگار قائم کرنا چاہتا ہوں اور ایک انہوں نے عبارت دی کہ اس کو آپ اپنے مختلف خطوں میں لکھ دیجئے وہ عبارت تھی شعبہ انسانیات لکھنو یونیورسٹی لکھنو اس کو میں نو خطوں میں لکھا اور ہر خط کا نام بھی اس کے اوپر لکھ دیا تاکہ آنے والی نسلیں اب اس وقت جتنے لکھنو کی درگائیں امام بارے کربلائیں سب میں ہماری ہاتھ کے لکھے اوپر تھا اور تقریباً پچاہ ہزار سو زاردہ پرسنوں کو میری تحریف اس وقت ہے آپ کہیں بھی جائیے لکھنو لکھنو سے ہوا چلے جائیے پورے یوٹی کا کام اس وقت پرسنوں کا میں نے اس کو فنڈ کو زندہ رکھنا تھا اس لئے ہی میں نے پرسنوں کا سازہ لیا کاغذ 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 ختم ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ کمپیوٹر کے آنے سے آپ کے کام میں اضافہ ہوا ہے یا آپ کے کام کو کلوں کا سامنا کرنا پڑا کمپیوٹر کے آنے سے ان لوگوں کو زیادہ فیدہ ہوا ہے ان کا وقت زیادہ بچا ہے جو کارتیو یا خرطات کے پر لگا کرتے تھے یہ فوراں کام ہو جاتا ہے مگر خرطاتی میں کمپیوٹر میں ایک فرق ہے مثلا لیں کہ قرآنی آیات کمپیوٹر نہیں لکھ سکتا خرطے سلس کمپیوٹر نہیں لکھ سکتا اور میرے پاس جتنے بھی کام آتے ہیں وہ اسی طرح کی آتے ہیں جو کمپیوٹر نہیں کر پاتا اسے بڑی 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 بار آتے ہیں مامواروں میں دھرگاؤں کربراؤں میں لگنا ہے آیات قرآنی اور سورے بغیرہ تو وہ ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا کمپیوٹر کرنے سکتا ہے نہ وہ شجاوٹ آئے گی کیونکہ کمپیوٹر اپنے ایک لائن پر چلتا ہے گودھائیں بھیکتا نہیں ہے تو اس لائن پر جتنے آپ کام لے لیا ہے اچھا ہے آسان ہے اور کمپیوٹر میں اچھے خط آئے ہیں تو وہ بھی خطات کی ہی لکھے ہوئے ہیں وہ الگ سے نہیں آئے ہیں جتنے بھی خط ہیں وہ خطات ہی لکھے ہیں اس میں نوری خط بھی ہے بیداری بھی ہے کوفی ہے سبھی خط دے دیا یہاں تک کہ اس نے خط دیوانی تک دے دیا ہے مگر خط دیوانی بھی اپنے سائز پر چلے گا جیسے میں نے ابھی یہ نمونہ دکھا ہے خط دیوانی کے اس میں کئی نمونہ ہیں اوپر نیچے ڈاوڑا ہے خاص عبارت بنتی چلی گئی خوبصورتی کے ساتھ اچھا آرشان پر سوال ہوں آپ سے یہ پوشت آئیں گے اس فن کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کچھ آپ تذبیر پیش کر سکتے ہیں میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہر فن روزی روٹی سے ڈوڑتا ہے ہمارے کتنے شاگر وہ اب یہ کام نہیں کر رہے ہیں مختلف کاموں میں لگ گئے ہیں کیونکہ وہ اس فن کو سیکھنے کے بعد کریں گے کیا میں نے تو اپنے فن کو بچائے لیا کہ ہمیں روزی روٹی مل رہی ہے اور ہم کھا پی رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک نیا کام شروع کیا تھا پتھروں کے اوپر ابھی ہم سے پہلے پتھروں کا رواج نہیں تھا بہت بڑے بڑے لوگ اپنے قبروں پر کوئی پتھر لگا لیا کرتے تھے اب یہاں پہ غفرام آب کا امام بڑا ہے آپ نے دیکھا تقریباً بے آلیس فٹ کا پتھر لگا ہوا ہے جس میں امام بڑا کا نام ہے امام بڑا غفرام آب تو یہ کام کمپیوٹر نہیں کر سکتا اس کو ہم نے لکھا ہے خطے دقا میں امام بڑا غفرام آب دو پر لکھا ہے وہ خطے دقا میں لکھا ممانے تاکہ وہ کتنی ہی دور سے آپ دیکھیں وہ دکھائی جائے جس سے آپ دیکھیں ممانے تاکہ